نمسکار میں ہوں سعید انساری آج سٹار نیوز اور کوپرا پوسٹ مل کر کر رہے ہیں ایک بہت سنسنی خیز خلاصہ یہ خلاصہ ہے وردی والے یمراج کا ہتھیاروں سے لے کر ہیروین تک سب بکتا ہے وردی والے ہی کرتے ہیں موت کا سودا جیتی جاگتی آگ اگلتی موت کا سودا موت بھی وہ جو نکلتی ہے سرکاری مال خانے سے چوری چوری چھپکے چھپکے غنڈوں سے ضبط کیے گئے خطرناک ہتھیار چند پیسوں کے لالج میں ان کے ہی رکشک بیج دیتے ہیں سرکار کے ملازم بن بیٹھے ہیں موت کے سودا گیا دیسی تمنچہ پسطول ریوولور بندو تاربائن کارتوس ہر طرح کے گھاتک ہتھیار افیم چرس گانجہ ہیروین سب کچھ بکتا ہے پلستانے میں سرکاری مال خانے میں ہتھیار ہویا ہیروین جو بھی چاہیے مل جائے گا ٹیلی ویژن پر آپ پہلی بار دیکھیں گے ہر طرح کے اسلحے اور نشے کے سامان کا ایسا سرکاری شروع جہاں سیلزمین بنی بیٹھی ہے پولس اور اپرادی ہیں خریدار ہم پہلی بار بے نقاب کرنے والے ہیں خاکی وردی والوں کے ایسے کالے دھندے کو جو کانون کو دھوکہ دے کر کرتے ہیں کارتوس سے لے کر کوکین تک کا کاروبار جہاں ایک دم سچ ہے یہ وردی والے ہی کرتے ہیں موت کا کاروبار آج ہم آپ کو وہ حقیقت دکھائیں گے جو آج سے پہلے ٹی وی پر آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے سرکاری کرمچاری روپیوں کے لالش میں اپنا ایمان بیج دیتے ہیں اپرادیوں سے برامت ہتیار پھر سے بیج دیتے ہیں ہنڈے بدماشوں کو سرکاری مالخانے بن گئے ہیں ہتیاروں کے شو روم پولس اپرادیوں کو گرفتار کرتی ہے ان سے کئی طرح کے چھوٹے بڑے ہتیار اور زبط کرتی ہے اور کئی بار ایسے اپرادیوں کے گروہ کا بھی بھنڈا بھوڑ ہوتا ہے جو نشے کا کاروبار کرتے ہیں بھاری تعداد میں افیم چرس اور ہیروین جیسی جان لیوہ ڈرگز برامت کی جاتی ہے پریس اور عام لوگوں کے سامنے ان کی نمائش ہوتی ہے لیکن اپرادیوں سے زبط یہ سارا سامان جاتا کہاں ہے سرکاری مالخانے میں جب تک کیس کی سنوائی پوری نہیں ہوتی عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتا اپرادیوں سے زبط سارا ہتیار اور نشے کا سامان تمام کاغذی بیورے کے ساتھ سرکاری مالخانے میں سیل بند رہتا ہے لیکن ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ سرکاری مالخانے کا مال کیسے واپس اپرادیوں کے پاس پہنچتا ہے کیسے اپرادیوں کی مانگ پر مالخانے سے ہتیار اور ڈرگز کی سپلائی ہوتی ہے ہر طرح کے ہتیار اور ڈرگز سرکاری سواداغروں کو روپے لے کر جو بھی مانگو مل جائے گا اپراد کے معاملے میں زبط سامان چاہے وہ ہتیار ہو یا پھر ڈرگز یا پھر کچھار پلیسوں سے جمع کرواتی ہے مالخانے میں اس ثبوت کے طور پر لیکن اس سامان کی رکشہ کرنے والے ہی اسے کھلے بازار میں بیج دیتے ہیں خاکی بردی میں چھپے ایسے ہی سواداغروں کی کھوج میں ہم پہنچے اتر پردیش کے فروخ آباد فروخ آباد کے نمکین پورے دیش میں مشہور ہے لیکن اسی شہر کی ایک عدالت میں سرکاری مالخانے میں ہوتا ہے ہتیاروں کا سوادہ کیسے؟ آپ بھی دیکھیں فروخ آباد زلانی آیالے فروخ آباد کوٹ پریسر میں ہی ہے ایک سرکاری مالخانہ ایسی سرخش جگہ جہاں بھاری ماترہ میں سیل بند اسلحے رکھیں ہیں کئی سنگین مقدموں سے جڑے ایسے ہتیار جو سمبندت کیس کی سنوائی کے دوران کوٹ میں پیش کیے جاتے ہیں کئی معاملوں میں عدالت کا فیصلہ سرکشت ہے لیکن کیسے تعلق رکھنے والے سیل بند ہتیار اب سرکشت نہیں ہے فروخ آباد کے اس اتی سرکشت مانے جانے والے مالخانے میں سینس لگ چکی ہے جو کہ یہاں قانون کے بہردار ہی مالخانے میں لگے ہتیاروں کا کرنے لگے ہیں کاروبار پہککات کے دوران ہماری ملاقات ہوئی سب انسپیکٹر مہیش چندر سینی سے مہیش چندر سینی کو پولیس ویبھاگنے فروخ آباد کوٹ کے مالخانے کی ذمہ داری سوپی ہے لیکن ہتیاروں کی رکشہ کی ذمہ داری سمحلنے والا یہی مہیش چندر سینی اب بن چکا ہے انہی ہتیاروں کا سپلائر اس کا گودام ہے فروخ آباد کا اس سرکاری مالخانہ جہاں سے مہیش چلاتا ہے ہتیاروں کا کاروبار سب انسپیکٹر مہیش چندر کے دھندے کو بے ناکاب کرنے کیلئے ہم نے بھی اس سے ہتیاروں کا سودا کرنا تیہ کیا سودے بازی کی بات پکی کرنے کیلئے اس نے ہمیں کوٹ کا چہری سے دور ایک اسپتال میں بلائیا سب انسپیکٹر مہیش چندر کو بے ناکاب کرنے کیلئے ہم نے اس سے ہتیاروں کا سودا کیا شروعات ہوئی دیسی تمنچے سے مہیش چندر نے مالخانے سے ایک تمنچہ غائب کر دیا اور اسی تمنچے کی سودے بازی کے لئے وہ ہم سے ملنے آیا ہمیں اس بات کی امید نہیں تھی کہ فروخ آباد کے مالخانے کی دیکھرے کرنے والا پولس انچارچ اتنی جلدی ہتیاروں کی سودے بازی پر اتر آئے گا ہم اس سب انسپیکٹر کی تمام اصلیت کو سامنے لانا چاہتے تھے سودے بازی کی بات کو آگے بڑھانے کے لئے ہم نے تمنچے میں کئی تقنیقی خامیاں بتائیں ہم نے سب انسپیکٹر مہیش چندر سے کہا ہم نے سب انسپیکٹر کی تقنیقی خامیاں ہم نے اور پیسے دے دیں گے یہ دیکھے یہ دیکھے یہاں یہاں کٹے یہاں نہیں لکھے یہاں نہیں لکھے ہلگے سے یہاں اور باغل ہو تمسانی یہ صحیح اٹکار روز کی باغل ہو رہے گا ایسا کھول کے بے بے روز کو بہتا ہے وہاں ہوں وہاں اور پہل یہاں ہاں ہوں یہاں نہ بہتا ہے کچھا اتنا بڑھا ہو گیا اچھا اچھا یہاں ہوندے اس میں تھے در کوئی دے لڑھے اچھا اس کو بہر ہے ہم تمنچے میں کمیاں نکالنے میں لگے تھی جبکہ سب انسپیکٹر محیش چند منجھے ہوئے بزنس مین کی طرح سودہ تیہ کرنے پر زور دے رہا تھا محیش سے بات چیف کے دوران ہمیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ سرکاری مال خانے کا ہتیار بیچنا اب اس کا دھندہ بن چکا ہے ہم محیش چندر کے اس گورک دھندے کے بارے میں اور جاننا چاہتی تھے ہم نے محیش سے کہا کہ وہ پیسے کی پرواہ نہ کرے اور ہمیں کوئی نیا ہتھیار لاکھر لے ہمیں کوئی تین سو پندر ہمارے کا کچھ اچھی چیز ہے کیا اور سوڑی در جانتے ہیں ہمیں کوئی تین سو پندر ہمارے کا کچھ اچھی چیز ہے کیا سے پندر ہمارے کا کچھ اچھ 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 سو پندر کی پڑھ اچھ 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 دیے جس چیکر میں، انٹر موجلنے Jerry 52 اس پر کوٹ کے مقدمے کا نمبر چھپا ہے مطلب محیش چندر ایک ایسے ہتھیار کو بیچنے آیا تھا جس سے جڑا معاملہ ابھی کوٹ میں ہے اس ہتھیار کے بک جانے کا مطلب ہے ایک مقدمے کے ثبوت کو ختم کر دینا جو کسی ابرادی کی سزا تیہ کر سکتا ہے کسی بے گناہ کو بری کر سکتا ہے لیکن فروخ آباد کے سرکاری مالخانے کے انچارچ سب انسپیکٹر محیش چندر سینی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے وہ ہتھیاروں کا سرکاری سوداغر بن چکا ہے مالخانے کے ہتھیاروں کو پیچنا اس کا دھندہ بن چکا ہے وہ کسی سیلسمن کی طرح اپنے ساتھ لائے مالخانے کے تمنچے کی تعریف کر رہا تھا اس نے تمنچے کی قیمت مانگی ڈھائی ہزار روپے مالخانے کے سارے سے یہ سکتا ہی تھے جی بی گے کو بڑی آتی ہے ہم سکتا ہے جی بید ہے کنگد ہے اے کروزے ہرکے پیٹ گیا اس نے پر وہ ملے چاہتا کر رہے ہیں کار کی ساکتا ہے آئیں آپ دیتا ہے دیتا ہے کار سکتا ہے سب انسپیکٹر محیش چندر سینی دیشی تمنچے کی خوبیاں گنا رہا تھا فروخ آباد کے سرکاری مالخانے میں رکھے اس تمنچے کا سودا ہو چکا تھا تو آپ نے دیکھا کہ کیسے فروخ آباد میں ایک سب انسپیکٹر نے کیا تمنچے کا سودا اس نے ہم سے اس مالخانے میں رکھے موت کی کچھ اور سامانوں کا بھی سودا کیا کیا ہے وہ سامان اس کے لیے کرنا ہوگا آپ کو بس تھوڑا سنتظار ہم آپ کو بتائیں